اور کی حوالے سے والغارمین غارمین وہ جن پر کرز ہے کرز کرزداروں کے کرز کی ادائیگی کے لیے غارمین سے مراد وہ ہیں جن پر کوئی چٹی پڑ گئی ہے جن پر کوئی تاوان پڑ گیا ہے چٹی پڑ گئی ہے یا جن پر کوئی کرز اور اس کا وابال ہے ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے چٹی اور تاوان کیسے حوالے سے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس کے بھائی نے کوئی لون لیا کوئی آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کوئی رہن بل کبز کا معاملہ کیا اور گرینٹر دوسرا بھائی بن گیا بسہو کہا تو ہوتا ہے نا کہ دوسرا شخص گرینٹر بن جاتا ہے اس کی گواہی دیتا ہے اور وہ گرینٹر بن جاتا ہے اب جس کا وہ گرینٹر بناتا وہ بھاگ گیا چٹی کیس پر پڑ گئی پوری کی پوری اس گرینٹر پر پڑ گئی یہ ہے چٹی یہ ہے تاوان اگر کسی پر کوئی تاوان کوئی چٹی پڑ گئی تو اس کے لئے زکاة دی جا سکتی ہے اور پھر اور امین کرز کرز کی ادائیگی کے لئے بھی زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے شرط ہے نمبر وان بس شرط ہے کہ وہ کرز کسی جائز اور حالال کام کے لئے لیا گیا ہو اگر کرز لیا گیا ہے کسی کسی ویڈیو کی دکان کو کھول کر اپنا کاروبار برپا کرنے کے لئے تو یہ کرز حرام کام کے لئے لیا تھا اگر کوئی دکان شراب کی دکان بنانے کے لئے کرز لیتا ہے حرام کام کے لئے کرز لیا گیا تھا ٹھیک ہے اور بعض علماء کی نظر میں اگر کرز جہیز کے لئے لیا جاتا ہے تو جہیز کیا ہے باطل ہے حق نہیں ہے تو جہیز کے لئے وے کرز کے لئے بھی زکاة نہیں ادا کی جائے گی نہ ہی جہیز کے لئے نہ ہی جہیز کے لئے وے کرز کے لئے بہرحال کرز کے لیے رقم ایک تو تب ادا کی جائے گی جب کرز کسی جائز کام کے لیے لیا گیا تھا اور دوسرا کرز کے لیے زکاة اس وقت ادا کی جائے گی جب کرز لینے والا اپنا سارا مال دے دے یہ نہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بیٹھا ہوئے اور وہ اپنا مال لے کے بیٹھا ہوئے اور لوگ زکاةوں سے اس کی کرز ادا کر رہے ہیں یہ نہیں ہے بات سمجھ میں آئی ہے کرز لینے والے کا مال اس کی چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر اس پر کرز رہ جائے تو ایسے صاحب کرز کے لیے جس نے جائز کام کے لیے کرز لیا تھا اس کے لیے زکاة دی جا سکتی